اگر political point of view سے دیکھیں تو دنیا میں انڈیا کی میج جو ہے بہت بڑی ہونے والی ہے یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ developed countries کے head of the states انڈیا میں آ رہے ہیں یہاں تک verification کا سوال ہے g20 تو definitely ہمارے نگاہ میں تھا ہی لیکن اس کے ساتھ جو بھی assets create کے جا رہے ہیں دلی کے اندر وہ permanent assets ہیں ڈی ٹنٹی کی تیاریاں تو ہم لوگ چھے مہنے پہلے سے کر رہے تھے لیکن پچھلے دو مہنوں سے جو ہمارا جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ سٹی کو کیسے clean کیا جائے سٹی میں جو bottlenecks ہیں ان کو کیسے دور کیا جائے روڈز کو کیسے better کیا جائے footpath کیسے better کیا جائے green space کیسے زیادہ create کیا جائے پلس سٹی کے اندر ایک ایسا look آئے کہ جیسے کہ یہاں کوئی festival ہونے والا ہے ان سب چیزوں پر ہم لوگ لگے ہوئے تھے اور مجھے خوشی ہے کہ ان دو مہنوں میں سٹی کے اندر بدلاؤ آیا ہے political point of view سے دیکھیں تو دنیا میں انڈیا کی میج جو ہے بہت بڑی ہونے والی ہے اگر economic point of view سے دیکھیں تو دلی کے اندر جو دس زار کی آس پاس لوگ آ رہے ہیں اس وقت وہ کتنا بڑا بزنس بھی create کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو world leaders آ رہے ہیں یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ developed countries کے head of the states انڈیا میں آ رہے ہیں ایسے تو بہت سارے head of the states آتے رہتے ہیں لیکن ایک ساتھ اتنا بڑا نمبر میں اور وہ بھی development کے لوگوں کا آنا اپنے میں بہت بڑی گھٹنا ہے جی ٹونٹی کی میزمانی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے لیکن یہ چلین پانوبر پرائم نیسٹر نے accept کیا اور ہم سب کی ڈیوٹی تھی کہ اس میں اپنا جتنا بھی دے سکتے ہیں جنہی کی کوشش کریں اور کیونکہ اب ڈلی نیشنل کیپٹل ہے اور ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم اس کو سجائیں سواریں اور جو بھی مہمان یہاں پر آ رہے ہیں ان کو ایک ایسا احساس کرا کے یہاں سے بھیجیں کہ ڈلی ہی نہیں بھارت دیش جو ہے وہ مہمانوازی کے لیے جو جانا جاتا تھا وہ واسطہ میں انہوں نے پروف کر کے دکھایا ہے جہاں تک سرکشا کا سوال ہے اس میں بہت زیادہ بولنا ٹھیک نہیں ہوگا لیکن اتنا میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ ڈلی پلیس اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جتنی دیش کی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ سب بہت کارڈینیشن میں کام کر رہی ہیں اور اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ کسی بھی طریقے کے کوئی گھٹنا نہ ہو جو اپری ہو سیکیورٹی کے لیے جتنی انظامات کرنے کی ضرورت ہے وہ سب کیے گئے ہیں الگ اسٹیٹس سے بھی سیکیورٹی پرسنلز کو بلائے گیا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ میں ہیں بقاعدہ ڈیلی سیکیورٹی کی ڈرلز چل رہی ہیں ائر فورس کو بھی روپ ان کیا گیا ہے تو جہاں تک سیکیورٹی کا سوال ہے میں اتنا اشعر کر سکتا ہوں کہ جو بھی مہمان ہمارے یہاں آ رہے ہیں فولی سیکیورٹ ہیں اور انہیں کسی طریقے کوئی تقلیف نہیں ہوں گی میرا اپنا ماننا ہے کہ ہمیشہ ایک لیڈر کو جو ہے فرنٹ سے لیڈ کرنے کی ضرورت ہے اور میں نے اسی فورمیلے کو ایڈاپٹ کیا پسلے دو مہنوں سے میں پوری ٹیم کے ساتھ سڑک پر ہوں ایک ایک روڈ کو دیکھ رہا ہوں چھوٹی چھوٹی سی کمیاں جو ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں تک ویڈفیکیشن کا سوال ہے جی ٹونٹی تو ہمارے نگاہ میں تھا ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ایسیٹس کریئٹ کیا جا رہے ہیں دلی کے اندر وہ پرمنٹ ایسیٹس ہیں میرا شروع سے یہ بھی دن تھا کہ دلی جو ہے ایک خوبصورت شہر بنے پھونوں کا شہر بنے میں نے شاید عوض لے کر پہلا سینٹنسی یہی کہا تھا سٹی آف جوئے ہو سٹی آف فلاورز ہو اس کو کریئٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے رائیستان اور اوریسا سے بہت سارے آرڈفیکٹس لائے گئے ہیں سیچوز لائے گئی ہیں فونٹینز لائے گئے ہیں جن کو لگایا جا رہا ہے جب ہم نے دو مہنے پہلے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور ایک ایک روڈ کا وزیٹ کرنا شروع کیا جو دیکھا گیا وہ یہ کہ سڑکیں بہت گندی ہیں سینٹرل ورز بہت گندے ہیں جو سائیڈ وارکس ہیں وہ پوری طریقے سے سینٹی ویس سے بھرے پڑے ہیں گندگی ہے تو جب اس کو صفائی کرنے کا کارم شروع ہوا تو معلوم پڑا کہ جب ان کو پورے ترکی سے کلین کر دیا ہے انہیں سکسٹی ون روڈز کو تو قریب پندرہ ہزار ٹن کورا نکلا اور جو پندرہ ہزار ٹن کورا نکلنے کے بعد جو اسپیس کھل کر سامنے آئیں اس کے بعد اس کی پلاننگ کی گئی کہ کیسے ان اسپیسز کو بھرا جائے بیٹفائی کیا جائے اور ایک ایک روڈ کو بہت منیوٹلی اوبزر کر کے فاؤنٹینز لگائے گئے آرٹیفیکس لگائے گئے سٹیچوز لگائے گئیں گرین اسپیسز کریئٹ کی گئیں اور آج دلی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور لوگ اسے اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں موسیقی